اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر تاہیرہ ہم سب اس وقت فلسطین کو لے کر بہت پریشان ہیں ہم اپنے ڈی پی کا پکچر بھی لگا دیتے ہیں ہم فلسطین کی تعریف میں بہت سارا سوشل میڈیا پر بول بھی دیتے ہیں جھنڈا بھی لگا لیتے ہیں پہن بھی لیتے ہیں لیکن ہم اس وقت جب کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے میں ہیں تو کیا محس کہنا کھڑے ہونا کافی ہے یا ہمیں کچھ کرنا بھی جائیے اس لیے آج میں نے وزٹ کیا تھا پلسطینین ایمبیسی کو جو اسلامباد میں موجود ہے اور ان کے ایمبیسڈر آفرس ریکٹریٹ سے میری ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ کچھ دسکشن کے بعد مجھے پتا چلا کہ ان کو ان ان چیزوں کی ضرورت ہے اور ہم جو کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم محس کھڑے نہ ہو اور ان کے لیے کچھ کریں سب سے پہلے تو ان کو ایمیجنسی میڈیسن کی ضرورت ہے پاکستان میں بہت ساری فارمسیوٹیکل کمپنیز ہیں جو بہت زیادہ اچھی میڈیسن بہت ہی چیپ پرائیسز میں بہت ہی افورڈبل پرائیسز میں بناتی ہیں اور افریکن ممالک کو بھی ایکسپورٹ کرتی ہیں تو اگر وہ جو ہیں وہ والی ساری فارمسیوٹیکل کمپنیز یا پھر جتنی بھی بڑے بڑے آپ کی میڈیکل یونٹس ہیں ہسپٹلز ہیں میڈیکل انسٹیوشنز ہیں یا وہ لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں یا کسی طرح مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پیلسٹینینز چاہتے ہیں کہ آپ جو یہ آپ کی بینڈج ہوتی ہے جو ایک ہوتی ہے ہیمو سٹیٹک بینڈج جو آٹومیٹکلی بلڈ کو بلیڈنگ کو روک دیتی ہے ہیمو سٹیٹک بینڈج ہو گئی آپ کی سیوچرز ہو گئی سٹیچز ہو گئی آپ کی جو میڈیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں سرجکل انسٹرومنٹس جو پاکستان میں بنائی بھی جاتے ہیں وہ بہت سارے انسٹرومنٹس ہو گئے اور یہ جو آپ کی ایمیجنسی میڈیکیشن ہے انٹی بیوٹکس ہے ترہ ترہ کی بینڈجنگ اگر آپ لے سکتے ہیں یا آپ کے آپ ایک ایسی میڈیکل سروس ہیں جو پروائیٹ کر سکتے ہیں تو پلیز ایمبیسی سے رجوع کیجئے ان کو جا کے دیجئے اور ان کا یہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ کس طرح تے لوگوں کو پہنچائیں گے اور وہ یوزیلی ایجپٹ کے تھو یا جورن کے تھو ان کو پہنچائی جاتی ہے اور یہ ایمبیسی پوری رسپونسیبیلٹی لے گی دوسرے نمبر پر جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جیسے ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹس ہیں آپ کے کالجز ہیں آپ کی یونیورسٹیز ہیں آپ کے ڈفرنٹ قسم کے ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹس ہیں ان کے اندر آپ سپونسیب لے سکتے ہیں ان بچوں کی تاکہ ادھر جو بھی فیملی پوری طرح پیریش ہو بھی رہی ہے اس میں سے کوئی ایک عدد بچہ بھی اگر آپ اس کا خرچہ اپھا لیتے ہیں کہ وہ یہاں آئے اور وہ یہاں پڑھے چاہے وہ کوٹا سسٹم میں پڑھے اگر آپ کی انسٹیٹوٹس دیتے ہیں کوئی سیڈ ان کو یا آپ ان کی پڑھائی افورڈ کرتے ہیں تو وہ بچہ ایک بچ جائے گا اس کے پاس ایک سکل آ جائے گی ایک ہنر آ جائے گا ایک پڑھائی آ جائے گی جس کے تحت وہ پھر اپنی پوری فیملی کو بعد میں دیکھ بھی سکتا ہے یا باہر رہ کر بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے اس وقت بات لڑائی کی ہے ہم جو ہے میزائلز کا جواب میزائلز سے نہیں دے سکتے لیکن پین سے اور ہنر سے اور اچھائی سے ضرور دے سکتے ہیں اس وقت انہیں ہمیں دوائیوں کی ضرورت ہے ہماری پڑھائی کی ضرورت ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کو یہاں پہ لائیں پڑھائیں انہیں اس قابل بنائیں پھر وہ باقی اگزامز دیں اور پھر وہ واپس چلے جائیں جہاں پہ وہ اتنے کیپبل ہو تو جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں کالجز ہیں انسٹیٹیوٹس ہیں یا لوگ ہیں جو کسی طرح بھی پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو یا وہ میڈیسنز کی صورت میں یا پھر کسپانسرشپ آف دیز چلرن کی صورت میں کر سکتے ہیں پھر تیسری چیز آپ کی ہوگی کہ وہ سرجری جیسے لیور ٹرانسپلانٹ ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے کچھ برین کی سرجکل کچھ یہ آپ کی ٹیومرز ہے آپ کی کیمو تھرپی ہے کوئی بھی ایسی سرجری جو پاکستان میں سپیشلائز ڈاکٹرز کرتے ہیں اچھے ہسپٹلز میں ہوتی ہیں بہت بہتر ہوتی ہیں ڈیفرنٹ جگہوں سے اور بہت زیادہ افورڈبل ہوتی ہیں ان کی بھی پوری ڈیٹیلز with the doctor with the hospital شیئر کی جائیں گی تاکہ وہ لوگ جو ہیں جن کی ایمرجنسی کیر نہیں لیکن کوئی اور بیماری ہے جس کے لیے ان کو یا تو ایجپ جانا پڑتا تھا یا جرمنی یا جورڈن اور وہاں پہ بہت زیادہ افورڈبل نہیں ہوتا تھا اور بہت مہنگا انہیں پڑتا تھا وہ پھر اس طرح سے پاکستان میں کر سکتے ہیں تو اس طرح کی ڈاکٹرز اور ہسپٹلز سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی جا کے ایمبیسی سے رجوع کریں ایز ایڈوانس ڈاگنوسٹک سینٹر جی ایٹ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم ان کو بینڈجز بھی پروائید کریں گے میڈکیشن بھی پروائید کریں گے اور پورا جتنا ہم پروائید کر سکتے ہیں ہم ان کو پروائید کریں گے تاکہ اس وقت وہ جا سکے اور فیوچر بھی وہ کسی قسم کا بھی اگر کوئی چاہیں گے سرجیکن انٹرونشن تو ہم ان کا جو ہے وہ خرچ بھی برداشت کریں گے کہ کوئی بھی بندہ یہاں آ کے وہ کروا سکتا ہے پر یہ آپ کی اوپر ہے کہ آپ کس کپیسٹی میں ہیلپ کر سکتے ہیں فورت چیز جو یہ ہے آپ نے سنا ہوگا کہ جس طرح سے ایک کپیل ہونے جا رہا ہے کشمیر پریمیر لیگ اسی طرح سے وہ تو کرکٹ کا ہے عرب کانٹریز میں بھی ہے لیکن اس کی صرف ایک صرف فیفا کے اوپر دیپنڈنٹ ہونا ہوتا ہے تو ایک ایسی لیگ بنائیں جس کے اندر پالیسٹینین پالیسٹین کا نام ہو پالیسٹین فوٹبال لیگ ہو پالیسٹین فوٹبال لیگ ہو پانسر شپس ملیں پوری دنیا کے اندر ایک استیبلش ہو کچھ پالیسٹینین بچے اور ٹیمز کا حصہ بھی ہو باکی جتنے لوگ ہیں جو کے فوٹبال پلیرز ہیں دیفرنٹ ممالک سے وہ اس کو جوین کریں اور ایک استیبلش ہو آپ نے سٹاربکس میں تو دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے we support our troops in israel we don't have to support our troops in palestine but we can support the palestinian people their sports their health and their education کیونکہ sports health education اور آپ کی general identity سے جتنا آپ ان کی help کر سکتے ہیں شاید ہی کسی اور چیز سے نہیں کر سکتے